ملک حضرت تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم مالک ہو ہاں ہم کیا ہیں یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے مالیاں ہیں جگہ یہاں رہے گی کیا ہوگا باہر مالیوں کی پلٹیں بننے گی میں نے اپنے گھر میں دیکھا جب مجھے تھوڑی اردو پڑھنی آگئی چوتھی پانچویں جماعت میں چلا گئے تو میرے گھر کے باہر لکھا ہوتا تھا چودری علم دی میرے دادہ بو کا نام پھر ان کا وصال ہو گیا تو میری زندگی میں حضرت وہ پلٹ اتری اور پھر نئی پلٹ لگی جس پر میرے والد صاحب کا نام دکھا گیا محمد بوٹا انہوں سمجھ نہیں آئی یار ہے پلٹ کیوں بدل گئی جگہ تو دادہ بو کی ہے پلٹ کیوں بدلی ہے پھر جب میں نے یہ پڑھا نہ پھر سمجھ جائی اوہ بابا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے جگہ وہاں رہنی ہے مالیوں کی پلٹیں بدلتی رہیں گی پتہ نہیں میرے دادہ بو اسے پہلے کون مالی تھا کیونکہ ہم تو مہاجر ہیں اڈیا سے آئیں پتہ نہیں ان سے پہلے کون مالی تھا اس سے پہلے کون مالی تھا اس سے پہلے کون مالی تھا جگہ یہاں رہے کہ حضرت کیا ہوگا باہر پلٹیں بدلیں گی یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے میں یا نا کینگڑے والی سائٹ پہ گیا تو میں نے جب یہ بات سنائی نا تو کوئی بابا ہی تھی میرے رہو تھے کہ واوہ ہی زمین سی انہوں بڑا غصہ لگا وہ تقریر میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہوں نے کہنا دا ہے مولوی صاحب جگہ تھے تو ہی ساڑھی ساڑھے کل کھو لئی انہوں نے ذرا ثابت بھی دے کرو نا کہ اسی مالک نہیں حالانا میں نے یہاں صرف دو آیتیں پڑھی وہاں میں نے نو آیات مبارکہ تلاوت کی تھی میں نے کہا بابا جی میں نے نو آیتیں تلاوت کی ہیں کہ ہم عارضی مالک ہیں اصل مالک وہی ہے چلو آپ کو نہیں سمجھ آئی میں آپ کو تھوڑی اور واضح کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ جس کے ہم مالک بنے بیٹھے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والی ہے جس کے ہم مالک بنے بیٹھے ہیں جس پہ ہم دعویٰ دائر کیے ہوئے ہیں میں مالک ہوں سنو حضرت جس کے مالک بنے بیٹھے ہو اگر اپنے اللہ کو راضی نہ کیا تو یہ کرے گی ہمارے ساتھ کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا زمین کا ایک قطع تھا ایک ٹکڑا ایک مالک تھا دوسرا جھوٹ آؤٹ کھڑا ہوا اس نے دعویٰ کر دیا جی اصلی مالک تو میں ہوں اس سے پہلے کہ دستوں گرے با ہوتے ایک دوسرے کی جان لیتے خون بیٹھا وہ پنچائد بیٹھی لیکن فیصلہ کرنے میں ناکام ہوئی اینڈ پہ بعد یہ ٹھہری بھائی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں کیوں آپس میں لڑنا چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں وہ سارے ان دونوں کو لے کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آکر ارض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام زمین کا ایک ٹکڑا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے میرا ہے یہ دوسرا دعویٰ کرتا ہے میرا ہے ہم فیصلہ کرنے میں ناکام ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ فیصلہ فرمائیں کہ زمین کس کی ہے کچھ ہوتے ہیں نا جن کو عدب نہیں ہوتا کہ بڑوں کی مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے وہاں بھی ایک ایسا نامعقول شخص بیٹھا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضرت اس طرح کریں کہ تنہا تنہا ان دونوں کی بات سنیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے نبی نبا سے نبا کا معنی خبر تو پھر نبی کا کیا معنی بنا غیب کی خبریں دینے والا آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے نہیں ضرورت ان سے پوچھنے کی اور مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت ہی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے آپ نے سب کو لیا چلے گئے زمین کی نشاندہ ہی کی گئی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ زمین کے ٹکڑے پر کھڑے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھ سے پوچھتے ہیں یہ زیاد دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے یہ پکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے اب تو بتا تو ان دونوں میں سے کس کی ملکیت ہے تو تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی پہلے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام ارز کیا اور سلام ارز کے ارکنے کے بعد ارز کرتی ہے اے نبی خدا یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں ان کو کہیں تیاری کریں یا دونوں میرے ہیں اسی حضرت ساری زندگی آئی کھیڑ دے رہنے ہیں میری زمین میری بھائی کتھ ہوں آگئی تیاری کر تو تھلے جانے ہیں